خادم سمجھ گیا ہم کاغذوں والا خادم ہیں جلسہ کیا تھا تو جلسے میں اتنے لوگ اتنے تعداد میں کیسے آگئے سمجھ گیا پیسہ پیک تماشا دیکھ رشوت کا پیسہ مزاق نہیں ہوتا اس کے بعد عوام کو کیسے بیوکوک بنانے عوام کو کیسے لٹھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پر میں ایک ایسے شخصیت کو جہاں پر بلا چکا ہوں کہ ایک سیاسی بندہ ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سیاسی ہے گائمہ گائمی ہے الیکشن کا دور چل رہا ہے لوگ ورکنگ کرنا ہے کارنر میٹنگ ہے جلسے ہے جلوس ہے تو آج ہی میں نے ایک ایسے بندے کو پکڑا ہے کیونکہ یہ خود بھی مطلب سیاسی ہے اور یہ ان چیزوں پر مرنوں سے گزر رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ بھئی اس کا بھی انٹرویو آپ لوگوں کو دکھائیں گے ہو سکتا ہے اس کا بھی کچھ بلا ہو کچھ ہمیں بھی کوئی بیورز ملے کوئی سبسکرائبر ملے اس کی بدعولت یہ ہمارے خالہ کی بیٹے یہی کام کر رہے ہیں نا تو اسی وجہ سے دوست کے ساتھ ہم بیٹے ہوئے ہیں اسلام علیکم خان صاحب کیسے آپ ہی کو شکر ہے شکر ہے خان صاحب آپ سہوری معذرت چاہوں گا آپ نے نام بتا دیا ہے کیونکہ اتنے زیادہ کنڈیڈیٹ ٹھیکنے زیادہ کنڈیڈیٹ ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کچھ نام وہ نہیں جاتے تو آپ کا نام کیا ہے فریم کے پوچھا ہے اللہ کا مارا نام خادم وہ تو مجھے پتا ہے آپ خادم ہو وہ تو کیونکہ ہمارے علاقے میں بہت خادم ہے لیکن آپ کا نام میں پوچھ رہا ہوں اللہ کا بات سنو ہم خادم ہے ہم نوکر ہے ہم خادم ہے شکر ہے بابا جی تھوڑا سا یہ بابا جی کی انٹوڈیکش ہے ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے اللہ کمارا منشی ہے اچھا تو منشی بن کے را کرو خادم بن کے نہیں منشی ہو تو منشی بنو ٹھیک ہے اچھا سوری میں نے پھر وہ یہ آپ سے پوچھوں گا کیونکہ خادم بہت ہے نا میں پتا ہے دیر جگہ پہ ہمیں خادم ملیں گے گلی سے پوچھوں سے نوکر سے مختلف جگہوں پہتنی زیادہ خادم ہے نا ہم تو خادموں سے بیسار ہو چاہے کہنا کہا چاہتے ہیں وہی نام آپ بتا ہے جو آپ کے ماں باپ نے رکھے ہیں پہلے وہ نام میں چاہیے اللہ کا اکبر اصبح بات سوڑا اللہ کا ہم تم کو جو بول رہا ہے خادم سمجھ گیا ہم کاغذو والا خادم ہیں کو نہیں بہتا ہے بغیر کاغذو والا گاڈی نہیں سمجھو ہم کو حالکہ ہمارا شناکتی کارڈ میں ہمارا اما باپ میں جو نام رکھا ہے وہ خادم حسین ہے ہم وہ والا خادم نہیں ہیں ختم یہ اس ختم آزم لونہ فضل ریمان آکے کل پڑھائے چھل 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 یہ کون ہے یہ یہ جو میں انٹرویو کر رہا ہوں کیمرہ لگا ہوا ہے میں خادم بھائی کی انٹرویو کر رہا ہوں لوگوں کو دکھاؤں گا ایس کے جو الیکشن کا آئین ہے منشور ہے لوگوں کی لئے کیا کیا کام کرے گا اگلے کی جیب پہ نظر رکھو کے وہی تمہیں کیا مطلب نہیں کرے سلالہ رہو نہیں کرے گا کیا اللہ کہ سپیدریش ہے تم والا قرآن کا قسم ہم تمہارا سپیدریش کا خیر کرتا ہے منشی تمہارا باپ کا ٹیم کا منشی ہے چپلاک مارے گا چپسے سوال شروع کرنے سے پہلے ایک اور چیز میں رزین میں آگئے آپ لوگ ابھی یہ بھی ٹرین سے ہوتار کر جام پر آئے کیوں کتنے بڑے بیگ آپ نے اٹھا کر آئے ہیں کیا ہے اللہ کا الیکشن کا ٹیم ٹیبل چل رہے جل سے جلوس کا ٹیم ٹیبل چل رہے کمپین کا ٹیم ٹیبل چل رہے اس میں پیسے ہے پیسے ہے پیسے ساتھ ملے کے گوم رہے ہو اور کیا الیکشن کا دور میں پیسے ساتھ لے کے پرنا پڑتے ہیں سوالات کرو اچھا یہ جیسی پیسوں پر آپ نے مجھے یاد دلا دیا کچھ دن پہلے آپ نے جہاں پر ایک جلسہ کیا تھا جہاں پر ویسے بھی آج کل جتنے بھی آپ جیسے بڑے بڑے پولوٹیشن ہیں سب لوگوں نے بلوچستان کو اٹھے کا رخ کیا ہوا ہے خرید فروخت جاری حساری ہے پیسے آپ نے ہاتھ میں ہے یہ تو کوئی شکل ہی ہے تو آپ نے جلسہ کیا تھا تو جلسے میں اتنے لوگ اتنے تعداد میں کیسے آگئے یہ کوئی بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے سمجھ گیا پیسہ پیک تماشا دیکھ دشوت کا پیسہ مزاق نہیں ہوتا یہ لوگ پورے پاکستان سے جمع کیا ہوا تھا پیسے پہ پیسے پہ کتنا آپ نے یہ دیا تھا یہ اللہ کا دیاری کیا چل رہا ہے آج کل اوہی ازار پندرہ سو شب سے اللہ کا بات سنو ازار پندرہ سو کا دیاری چل رہا ہے ہم لوگوں نے دو دو ہزار پہ فیکس بندے کو دیا ہے دیا تھا پورے پاکستان سے لوگ ادھر جمع ہو گیا لوگوں کا خیال کوئچا میں بہت بڑا جلسہ ہوئے اور ان کو یہ پتا نہیں ہے یہ پورے پاکستان کا لوگ آیا ہوئے تھے نہیں ایک قوام پر میں نے انٹریو کیا تھا اس نے کہا کہ ہمیں پانچ پانسو ملے ہیں پیسائے نمہ روپیائے نمہ پانچ پانچ سو کھا گئی پانچ سو ہلکا یہ پانچ پانچ سو والا کیسے کر رہے ملشے تم ہمارے ساتھ میں کمیشن خوری کرتے کنٹرول 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 بات یہ ہے کہ پانچ سو نہیں ہے پانچ سو نہیں ہے پانچ ہزار پیسے اتنا نے دیئے ایک ایک آدمی کو پانچ ہزار پیسے دیئے تھے پانچ ہزار پیسے دیئے اس نے خیراتی پیسہ لیا اور سیاست میں استعمال کیا اور کروڑوں روپے یہ کھا گئے دیکھنا کہ مطلب کمیشن پہ کمیشن کمیشن پہ کمیشن کمیشن پہ کمیشن اپنا نکالتا جا رہا ہے والا کار کسی کے ساتھ پیچ لگا ہوئے ہیں مطلب آپ کا مقابلہ اس وقت کی بڑے بڑے پارٹیاں ہیں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جیسے مسلمی کی بہت بڑا پارٹی ہے پیپلز پارٹی بہت بڑا پارٹی ہے اور جمعیت بہت بڑا پارٹی ہے پی ٹی آئی وہ تو اس سے بڑھ کر بڑا پارٹی ہے ابھی ان پارٹیوں میں سے آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہمارا مقابلہ لکھا عوام کے ساتھ ہے عوام کے ساتھ وہ کسی ہے یہ بڑا بڑا پارٹیوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں عوام کے ساتھ ہے وہ اپنا مقابلہ کرے گا جیتے گا اپنا سیٹو پہ آئے گا ہاں ہم اپنا مقابلہ کرے گا جیتے گا ہم اپنا سیٹ پہ آئے گا اس کے بعد عوام کو کیسے بے وقوق بنانے عوام کو کیسے لٹھنے سمجھے کرو مقابلہ تو عوام کے ساتھ ہے لٹھنے تو عوام کو ہے کہ یہ سرٹیفائیڈ یہ چور اور ڈکیت ہے بلکہ اچھا اس کا مطلب ہے جی ہمارے جتنے بھی پولٹیشن ہیں اس کا آپس میں مقابلہ نہیں ہوتا ہے اس کا مقابلہ بس یہ ہوتا ہے جیتے عوام کا وہ کیا کہتے ہیں آخر چربی مربی وہ تو سب چلے گئے ابھی تھوڑا سا ہڈڈی رہ گئے ہیں ہڈڈی میں بڑا جوس ہوتا ہے چربی میں اتنا جوس نہیں ہوتا ہے جتنا ہڈڈی میں ہوتا ہے کسا منشی اس کا تو جوس مزا کرتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ جیتے ہوگی کیوں نہیں جیتے گا نوٹوں کا برمار کیا ہوئے ووٹ خرید رہے ہم تم کو کیا پتے ملک صاحب پیسہ لگاؤ پیسہ کماؤ ملک صاحب آپ کا اجازت ہوئے تو میں اس کو پکڑ کر سر سر میں آٹھ دس ننتیں ماروں بولو کیوں چپ چپ سے چپ سے الیکشن کا ٹھے میں سارا کسی کو خرام مجھ کرو کسی چیز کا پتہ ہے ہر چیز تم سے پوچھتا ہے سمجھا کر انٹرویو لے رہا ہے ہمارے انٹرویو چلائے گا پبلسٹی ہوئے گا پبلسٹیو سے تو بندہ جیتتے ہیں تو منشی کدھر گزارا زندگی بھائی جان آپ اس کو پانچ سو روپے جیت سے دیو اچھے اس کو دوں ہاں میں ہاں چپ سے دوں گا اس میں دیکھو میلی کوئی ایشو نہیں ہے پانچ سو کیا پانچ ہزار بھی مانگ آپ اس کے انٹرویو لے رہے ہیں ناں ہمارے دنیا دیکھے گا دیکھے گا مشہور کون ہوئے گا نہیں مشہور کون ہوئے گا ملے گا چپ سے چپ سے سب کھل کے ہاں سے کھل کے ہاں سے سا رہے ہیں بات سنو ایسا بات سنو تم کو سمجھ کیوں نہیں آتا ہے ابھی اس کو ہم لوگ انٹرویو کا پیسے لے گا تھا کہ یہ ہمارا انٹرویو چلا رہے ہیں اس کے بعد جیتنے کے بعد اس ہی کا تو خون اب لوگوں نے چوسنے ہے یہ تشبو لگا کے کوئی پتھان آیا تھا خان صاحب ایک چیز میں آپ کے ساتھ واضح کروں کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے میں ایک صاف شفاف وہ سفید کاغذ نہیں ہوتے سفید کپڑا میں اس کی طرح صاف ہوں یہ پیسے نہیں سے والا میں نہیں یہ ہمارا بات سنو یہ ہر سا پی ایسی بولتے ہیں بعد میں جب انٹرویو ہو جاتے ہیں اس کے لئے ہم لوگ جب چاہے کا پیالا رکھتے ہیں پھر وہ بلتے ہیں سر جی یہ چاہے کا کپ کھا نیچے جو پیرچ ہے اس پیرچ کا نیچے کچھ پیسا میں سا نہیں ہے یہ باتیں ہمارا ساتھ مت کرو اس نے بھی بتایی ہے کہ وہ نہیں لیتا ہے اسی وجہ سے تو دیکھو میں سٹرونگی سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کبھی وہ اگر جو بلیک میلنگ والا معاملہ ہوتا یا متصلر گیترنگ والا سسٹم ہو جاتا ہے تو میں آپ سے ٹک سوال نہیں پوچھتے سارا تو گلوا دیا تھب سوالات بعد میں بلکمل کرنا تم آئے گا مکو پتے اچھا تو خان صاحب آپ کیا لگتا ہے کہ آپ جیت پاؤ گے کیوں نہیں جیتے گا تمہارے موں میں خاک مارے اس کو جان قان کے نیچے گسرن مارا تھا اٹھا نہیں بائیس دن تک یار مطلب میں جیت ہوگے لیکن کس بنیاد پر جیت ہوگے کوئی آ کر بول رہا ہے کہ بلچستان میں بڑا سا سپیٹل کھولوں گا کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں بلچستان پہ روڈے بناؤں گا کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں یہ بلچستان مجھے کھولا گا لیکن آپ کیا کرو گے اپنی اب کیوں گے ہم جو ایسے کرے گا جتا بھی روڈے ہو جو انہوں نے علاقر کیا ہے کہ ہم لوگا ہوگا روڈے بنائے گا ہم وہ سارا رڈے کودhai کروائے یہ پانی کیسے پہنچے گا روڈ کودائی ہوئے گا تو پانی پہنچے گا گروہ تک اب لوگوں کو گروں تک پانی پوچائے گا اردار میں جو ہے پانی ہوئے گا ساورتے ہوئے گا سمجھ گا روٹی کپنے اور مکار یہ ہمارا نارا نیتا ہمارا نارا گرگر میں پانی پوچے گا پانی والے ہیں ہمارا نارا یہی ہے اب مگر نہیں پوچا سکا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور پوچائے گا بارش کا ذریعہ سہلاب کا ذریعہ سہلاب جب آتا ہے سہلاب متاثرین یہ بھی ہم لوگوں کے لئے کمائی کا دندہ ہے سہلاب متاثرین اس سے کیسے کماتے ہیں یہ جتنا فنڈنگ آتا ہے سارا اندر پھر ان لوگوں کو دینا مینا نہیں پھاگر نہیں خون چوسنے کا بات جو ہم نے کیا عوام کا خون چوسنے کیا کو بلتے ہیں کیوں ہلا ڈالا نا مطلب آپ کیا آپ کیا لگتا ہے کہ جے بلتستانی عوام کیا آپ کو بوٹ دیں گے کیوں نہیں دے گا ان کا باپ پہ وٹ دے گا کیسے نہیں دے گا مارے اس کو مارنے مارنوانے پہ کیوں تلا ہوا ہے الگ کا الیکشن کٹے میں مت کرو ایسا منشی مت کرو الیکشن گزرنے جب پھر اس کو جو ہے دو تین فیر کرو اگر ڈازن ڈازن کروازنے لگ اچھا تو پھر آپ کی کیا لگتا ہے کہ مطلب آپ کو بوٹ دیں گے مطلب کیسے دیں گے یہ الگ کا ایسا ہے کہ باس سنو ووٹ جو بھی دے گا پیسہ لے گا اچھا ہم لوگوں نے فی ووٹ کا پانچ ہزار پر قیمت رکھیں سمجھا کرو کہ یہاں کچھ ٹوکٹ پڑا ہے ضرور کوئی نہ کوئی کرو پانچ ہزار یہ دیکھئیے بابا ہم کو پھر میں یہ کہوں گا آپ لوگوں کی اوقاتی پانچ ہزار کی ہے لیکن آج ایک نیاہ پولیٹیشن ابھی ابھی پارٹی بنایا ہے ابھی مارکیٹ میں ختم رکا ہے آپ لوگوں کیا کرنا ہے صرف پانچ ہزار جب وہ خانہ نے جب آپ لوگ نوکلیاں بیجتے ہو چھ سات لاکھ روپے کا ایک چپراستی کا نوکلیاں بیجتے ہو تو کہ عوام اتنی سستا ہے کہ صرف پانچ ہزار ایک دھم انہوں نے وقت بدل دیا جذبات بدل دیا زندگی بدل دیا ہمارا ایک بات بتاؤ ہم کو ہمارا جو جواب ہے یہ سوال ہے جو یہ بہت سخت سوال آرہا ہے تم کے ٹھیک ہے ہم لوگ جب جیتے ہیں کتنا ہزار ووٹوں سے جیتتے ہیں دنس ہزار پچاس ہزار ساٹھ ہزار ووٹیں یعنی ساٹھ ہزار ووٹ کا جب ہم لوگ پانچ ہزار پھر دیتے ہیں تو کتنا پیسے بنتے ہیں نوکری کتنا آئے گا دس نوکری پانچ نوکری تین سو چھار چھت سو نوکری سمجھا کرو نا تین سو چھار سو بھی سمجھا کرو جہ در پچاس ہزار بندوں کا ووٹ ہے ادھر پانچ سو نوکری میں کیا قیمت ہم کو وصول ہوئے گا تو ہمیں تیا بڑا قیمت رکھے گا نا نوکری کا مطلب آپ نوکری یہ کنفرمت ہے ہے جو آپ سے پیسہ لے لیا اس نے آپ کو ووٹ دے دیا یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں ساری نمائندہ چھو نہیں اچھا خان صاحب اس سے پوچھو کہ یہ ایک اٹھ کر کتنا پیسہ لے گا تمہارا گر میں کتنا ووٹ ہے میرے گر میں تو بہت سا ووٹ ہے لیکن معذرت میں اپنے ووٹوں کو بیچوں گا نہیں اللہ کا ہم تم کو بیچنے کا بات نہیں کرتا ہے دیکھو ہم کردار دیکھتے ہیں گفتار دیکھتے ہیں کارکردگی دیکھتے ہیں جس کا ہمیں اچھا لگا ہمیں یہی لگا کہ یہ ہمارے ملک قوم صوبے کے لیے بہتر ہے اسی کو ووٹ دیں گے تمہارا بات بالکل ٹھیک ہے ہم ویسے پوچھ رہا تھا جنرل نالج کے لیے کتنا ووٹ ہے آہا ہوں گے کوئی ستارہ اٹھارہ ستارہ اٹھارہ لوٹ کرو یہ اٹھارہ ووٹ جو ہے جالی ڈلوانا ہے تم نے اچھا اب یہ بجا ہے گا نا بھلو اچھا میرے نام پہ جالی نوٹ آہا ووٹ نوٹ نہیں آہا سوری آپ لوگوں کے تاک بہت بہت کے بہت بہت کے بہت بہت کے میرے موہ سے بھی نوٹ رکھلا تم لوگ سافی لوگ ہیں اسی نوٹ نوٹ سیاسی لوگ بھی نوٹ نوٹ ہاں ہر طرف نوٹ ہی نوٹ اچھا سنا تھا کہ جہاں پر رہے جنسوں میں جوانا بھلو گریانی بھی کافی تعداد دے پانے مجان نہیں آ رہا ہے تو بھوکا پیٹ بٹھائے گا اس کو اچھا بکھلانا پڑتا ہے کہتا ہوں کہ اس کو پکڑ کر مارتے ہیں بھوک روڑتی کیا ملشیہ لکشن ٹیم دی مکہ درزہ میٹنگ درزو چلو آپ کا میٹنگ ہے مطبلاس میں جاتے جاتے اب ہم کو کیا کہنا چاہو آہ اب آپ کا گھر میں پانی پہنچائے گا ووٹ فار می ووٹ فار می ووٹ فار می اللہ حافظ بولے 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 بھائیوں بہنوں دعا کرو کہ ملک صاحب نے اسنا بڑا بیگ جس میں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں کہ دعا کر کوئی ڈاکو آئے اور مجھ سے یہ بیک چھین کر لے جائے پھر دیکھوں گا کہ میرا ملک صاحب کیسے جیتے ہیں اچھارہ سال کی طمقہ آج تک مجھے نہیں دی مجھے بھی اپنی آواز عوام تک پہنچانے کا پورا حق ہے نا ہاں پا سب سباہ 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 پروگرام تو ویسے بھی وینڈ اپ ہو گیا اپنے بھی اپنا پیغام دے دیا لیکن لاس میں میں عوام سے اتنا کہوں گا کہ اتنے وفادار بندے جو بار بار اس کے مارنے مروانے کے لئے باتیں کرتے تھے جب اس پیچارے کو اٹھارہ سال سے اس کی تنخواہ نہیں مل رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک دن جب آپ کڑے ہو کر اس کے لئے جو ٹپتے مارو گے اس کے لئے ووڈ دو گے کہ آپ لوگوں کو اپنے حقوق مل جائے گا اسی لئے میں یہی کہتا ہوں کہ سوچئے سمجھئے ووڈتے کمانتے صحیح طریقے سے استعمال کیجئے جہاں آپ کے دل جہاں آپ کے ضمیر نکا کے اس کو ووڈ دینا ہے وہی دے دے اپنے زبان قوم مذہب سردار سب سے نکل جائیے ایمان کے اور جو کارکردگی کے بنیا پر ووڈ دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ